اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمرسلین والعنت اللہ علیہ آدائہم عجمین اللہم لعن قتلت امیر المؤمنین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا لی انت مننی بے منزلتِ حارونا من موسیٰ ازادارانِ امیر المؤمنین علیہ السلام آپ سب کی خدمت میں ہم اپنے اور آپ کے مولا وہ کہ جو اگر کائنات میں نہ ہوتا تو حکمِ رسول کے مطابق کائنات میں مومن کی کوئی شناخت نہ ہوتی وہ جس کے لئے پیغمبرِ اسلام نے یہ فرمایا کہ مومن کے صحیفِ عمل کے عنوان کا نام محبتِ علی ہے اس علی کی آج شہادت کی تاریخ ہے یہ کائنات علی کے غم میں جتنا بھی آنسو بہائے کم ہے ہم علی کا غم یوں بھی جس طریقے سے منانا چاہیے تھا ہم منان نہیں پاتے تھے لیکن آج تو اور حالات تنگ ہیں اس وبا کی بنیاد کے اوپر ہم جس طریقے سے کوشش کرتے تھے کہ بہتر سے بہتر انداز میں امیر کائنات کا ذکر کریں کہ جہاں سے امیر کائنات کا تابود برامد ہوتا تھا آج وہ گھر آج وہ جگہ کے جہاں امیر کائنات کی ذکر سے کل رونق ہوا کرتی تھی آج وہ جگہیں اداس ہیں اس لیے کہ علی کا تابود علی کا تذکرہ علی کی مجلس ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے اپنے طور پہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں خدا قبول کرے گا وہ جانتا ہے اہل بیت جانتے ہیں لیکن دل رو رہا ہے اس لیے کہ کما حقہو ہم علی کا تذکرہ جیسے کرنا چاہیے تھا ویسے نہیں کر پا رہے ہیں اے پروردگار تجھے اسی علی کا واسطہ ہماری حیات میں دوبارہ ایسا دن نہ آئے کہ علی کی شہادت کا دن ہو ہم زندہ رہیں اور اپنے گھروں میں بیٹھ کے علی کا غم منائیں لیکن اسی جگہ سے میں ایک بات اور کہوں گا کہ ذرا بیٹھ کے اس دور کے شیعوں کو سلام کیجئے آج آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کے آزادی سے کم سے کم غم منائ پا رہے ہیں امام بارگاہوں تک نہیں جا سکے تابوت اٹھا کے امام بارگاہوں تک نہیں لے جا سکے تو قلق ہو رہا ہے وہ شیعہ کہ جن کو کل علی کا نام لینے کی بنیاد پہ قتل کر دیا جاتا تھا آپ سوچیں وہ کس گھٹن کی زندگی گزار کے شریعت کو محفوظ کر رہے تھے محبت اہل بیت کو ہم تک منتقل کر رہے تھے ہمارا سلام ہو ان شخصیتوں کے اوپر ظاہر ایک مختصر سی گفتگو کرنی ہے آج علی کی شہادت کا دن کون علی جس کے لئے پیغمبر اسلام نے فرمایا یا علی انت مننی بے منزلت حارون من موسیٰ اے علی تم کو مصف وحی نسبت ہے کہ جو حارون کو موسیٰ سے تھی اللہ نولہ نبی عبادی مگر یہ کہ ہمارے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے موسیٰ کے بعد نبی آنے والے تھے شریعت آنے والی تھی کتاب آنے والی تھی لیکن اے نبی اے علی ہم وہ ہیں تم کو نسبت تو ہم سے حارون کی ہے لیکن ہمارے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب ہمارے بعد شریعت مکمل رہے گی ہمارے بعد صرف شریعت کو چلایا جائے گا کوئی نئی شریعت نیا قانون بنانے کا کسی کو حق نہیں ہے اب اگر کوئی نبی کے بعد یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ یہ شئے پیغمبر اسلام کے دور میں حلال تھی میں حرام کر رہا ہوں تو یہ سمجھ لیجئے گا کہ اس کے اندر صرف یہ شوق نہیں ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی خلافت نہیں اگر نبی نے یہ نہ کہا ہوتا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو یہ جذبہ کہ میں حرام کر رہا ہوں میں حلال کر رہا ہوں یہ اس منزل تک جا رہا ہے کہ دل کے اندر نبی بننے کے خواہش تاریخ لفظیں مقیت کر کے قیفیتیں اور انسان کے جرم کی منزلوں کو تیہ کر دیتی ہیں ہم کو غور کرنے کی ضرورت ہے بس ہمارے بات کوئی نبی نہیں آئے گا مگر تم کو مجھ سے وہی نزبت ہے پڑھے کائنات کہ جنابِ حارون کو جنابِ موسیٰ سے نسبت کیا ہے کیا صرف چزازات بھائی ہیں نہیں بلکہ نسبت میں خداوندِ عالم سے مانگا ہے کہ پروردگار ہمارا وسیع ہمارا وزیر ہمارا جانشین قرار دے یعنی جس طریقے سے جنابِ موسیٰ کا خلیفہ من اللہ ہے اے علی تم میرے جانشین من اللہ ہو اللہ کی جانب سے ہو منصوص من اللہ عزیزان ایمان کون ہے علی پڑھے کائنات علی کی شخصیت کو تاریخ کہتی ہے امیرِ کائنات جنگِ ہنین سے واپسی کے بعد جنگِ نہروان سے واپسی کے بعد مولاِ کائنات مسجدِ کوفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک یہودی کاہین یہودیوں کا عالم وہ آیا امیرِ کائنات کے پاس امیرِ کائنات اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے آنے کے بعد علی کی خدمت میں عرض کرتا ہے یا علی آپ رسالت کے جانشین ہیں رسول کے جانشین ہیں امیرِ کائنات نے کہا کہا یا علی میں آپ سے کچھ سوال کر سکتا ہوں مولاِ کائنات نے کہا کرو اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے اپنی کتاب توریت میں اپنے نبی کی کتاب میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ ہر نبی کو جب مبعوس کرتا ہے تو اس کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے خانوادے سے اپنا ایک جانشین منتخب کرے اور وہ اس کو جب منتخب کر لیتا ہے تو اللہ اس کے امتحانات لیتا ہے کچھ امتحان اس نبی کے دور میں ہوتا ہے اور اس جانشین کا کچھ امتحان نبوت کے جانے کے بعد ہوتا ہے جب وہ اس دنیا سے نبی چلا جاتا ہے اور اگر یہ انہیں امتحانات میں کامیاب رہتا ہے تو نبی کو حکم دیتا ہے کہ اپنی امت کو بھی حکم دو کہ وہ تمہارے بعد اس کی بیعت کریں اور اس کو تمہارا جانشین سمجھیں اور اس کی اطاعت خود اس نبی کی اطاعت کے مترادف ہے یعنی اگر کوئی اس کی اطاعت کرتا ہے تو گویا وہ اپنے اس نبی کے اطاعت کر رہا ہے اگر کوئی اس کے خلاف جا رہا ہے تو گویا اپنے اس نبی کے خلاف جا رہا ہے اب میرا سوال یہ ہے کہ یا علی اگر آپ جانشین ہیں رسول کے آپ کے پاس علم رسالت ہے تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو امتحان اللہ رسولوں کے جانشین سے لیتا ہے وہ حیات میں کتنے امتحان ہیں اور حیات کے بعد کتنے امتحان ہیں مولا کائنات کہتے ہیں کہ تمام تعریف اس پروردگار کی ہے کہ جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ خدا کے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل میں راستہ بنایا وہ خدا کے جس نے جناب موسیٰ کے اوپر توریت نازل کی اور انہیں رسول بنا کے نبی بنا کے کائنات میں منتخب کیا مبوس کیا اتنا بتاؤ اگر میں جواب صحیح دوں گا تو تم اس جواب کو قبول کرو گے وہ یہودی کہتا ہے کہ ہاں ہم اس جواب کو قبول کر لیں گے امیر کائنات نے کہا پھر سنو پھر خدا کی حمد و ستائش کی اور اس سے کہا کہ یہ بتاؤ اگر وہ سارے جواب میرے صحیح ہوئے تو کیا تم اسلام لاؤگے وہ کہتا ہے یا حلی ہاں ہم مسلمان بھی ہو جائیں گے مولا اے کائنات کہتے ہیں کہ سنو پھر اللہ اپنے نبیوں کو جب منتخب کرتا ہے تو ان کے خاندان سے ان سے حکم دیتا ہے کہ اپنا ایک جانشین منتخب کرے اور جس کا انتخاب ہوتا ہے اس کا اس نبی کی حیات میں سات قسم کا امتحان ہوتا ہے سات مرتبہ اس جانشین کا امتحان لیا جاتا ہے اور جب نبی دنیا سے چلا جاتا ہے تب بھی سات امتحانات لیے جاتے ہیں وہ کہتا ہے یا علی تم نے بالکل صحیح کہا لیکن اب یہاں سے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے وہ کون سے سات امتحان ہیں جو نبی کے دور میں ہوئے مولای کائنات کھڑے ہوئے کہا سہرہ میں چل تنہائی میں چل میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا اصحاب کا مجمع کھڑا ہو گیا یا علی اسے تنہائی میں لے کے نہ جائیے ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے بعد اور پیغمبر اسلام کی حیات میں وہ سات امتحانات آپ نے کون سے دیئے مولای کائنات کہتے ہیں کہ میں اس کو تنہائی میں لے جا کے اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے خوف ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ کہیں گمراہ نہ ہو جائیں اس لیے کہ پتہ نہیں تم تحمل کر سکو یا نہ کر سکو یہ کہہ کر کے مولای کائنات سوالوں سے لے کے جانا چاہتے ہیں کہ مالک اشتر کہتے ہیں مولا ہم یہ جانتے ہیں چاہے انہیں امتحانات کو آپ ہمیں گنائیں یا نہ گنائیں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ ہی نبی کے جانشین ہیں لیکن ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم آپ سے انہیں امتحانات کو سنیں علی آواز دیتے ہیں کہ خدا کو اپنی زبان سے اپنی ستائش پسند نہیں ہے لیکن چونکہ یہ سائل ہدایت کے لیے آیا ہے لہٰذا میں ان تمام سوالوں کے اس کے جوابات دوں گا اور یہ کہہ کہ اب امیر کائنات ان امتحانات کا تذکرہ کرتے ہیں کاش میرے دامنے وقت میں اتنی گنجائش ہو کہ میں ان امتحانات کا پوری طریقے سے تذکرہ کر سکوں جس میں مولا کائنات اور یہ ارض کر دوں کہ یہ روایت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو ہمارے اور آپ کے پانچویں امام ہیں ان سے کس نے جناب جابر ابن عبداللہ انساری نے یہ روایت بیان کی ہے جناب جابر کون ہیں وہ جن کو پیغمبر نے اپنے سلام کا امین بنایا اور ان ہمارے اور آپ کے پانچویں امام تک سلام پہنچوایا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انساری وہ شخصیت ہیں کہ جو اہل تشع میں بھی مقبول ہیں یعنی شیعوں میں بھی اور اہل سنت میں بھی ان کا ایک میار ہے ان کی روایتوں کو قابل قبول مانا گیا ہے اب ان سے یہ روایت ہے تو اب جو کچھ مولائے کائنات بیان کر رہے ہیں عالم اسلام ذرا اس پہ توجہ کرے اس لئے کہ اب علی اپنے امتحانات کو گنا رہے ہیں امیر کائنات کہتے ہیں سنو میرا پہلا امتحان کیا ہے میرا پہلا امتحان یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ یا رسول اللہ آپ علنی طور پہ اپنی رسالت کا اعلان کرے اور اپنے اقربہ کو اس کی خبر دیں آیت نازل ہوئی پیغمبر پہ جبریل امین آئے پیغمبر نے مجھے بلایا اور کہا یا علی مجھ پہ یہ آیت نازل ہوئی ہے لہٰذا بنی حاشم کو اکٹھا کرو اور سب کو اکٹھا کیا گیا اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اپنی رسالت کا اعلان کیا لیکن اس وقت جتنے لوگ تھے وہ سب پیغمبر اسلام کی اس بات کے اوپر پیغمبر پہ یقین نہ لائے لیکن میں وہ شخص ہوں جس نے دلو جان سے پیغمبر اسلام کی رسالت کا اقرار کیا اور اعلان رسالت کیا پیغمبر اسلام کے اعلان رسالت کی گواہی دی میں وہ ہوں اور تین برس تک ہم پیغمبر اسلام کے پیچھے نماز پڑھتے رہے اور ہمارے ساتھ صرف اور صرف بی بی خدیجہ صلی اللہ علیہہ کی ذات تھی یہ ہمارا پہلا امتحان تھا کہ جہاں ہم پیغمبر اسلام کے اس امتحان میں اللہ کے اس امتحان میں سرخ رو رہے ہیں اور پھر پیغمبر اسلام کے باز اس دور کے جو افراد موجود تھے اس وقت علی کی بز میں ان کی طرف پیغمبر نے مولای قینات اشارہ کر کے سوال کیا کہ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے تمام اصحاب نے کہا یا علی ہاں ہم نے ایسا ہی سنا ہے کہ میرا دوسرا امتحان جب قریش رسول کی رسالت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے دیکھا کہ ان کی بسات سمٹ رہی ہے پیغمبر اسلام کی تعلیمات پھیل رہی ہیں تو انہوں نے دار الندوہ میں بیٹھ کے میں اس لفظ کی وضاحت کر دوں جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے یہ اس وقت کے قریش کی میٹنگ کی جگہ تھی کہ جہاں پیغمبر اسلام کے قتل کی میٹنگ ہوئی انسان سوچے نام کسی جگہ کا رکھنے کے لیے بھی انسان کو سوچنا چاہیے تاریخ معلوم ہونی چاہیے ہم کسی کا نام اپنے گھر میں رکھتے ہیں تو کسی دشمن رسول کا نام نہیں رکھتے بہرحال دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوئی یہ تاریخ اسلام ہے جس کو سب نے لکھا ہے اور وہاں پیغمبر اسلام کے قتل کے لیے سازش ہوئی یہ ہوا کہ اگر کسی ایک قبیلے کو منتخب کیا جائے گا تو وہ اس قبیلے سے بنی ہاشم چونکہ انتقام لیں گے تو پھر یہاں جھگڑا لڑائی اور خوریزی ہوگی اور پھر ہماری حکومت کو خطرہ ہو سکتا ہے لہٰذا کسی ایک قبیلے کے سر یہ بات نہ آئے ایک شخص جس کو تاریخ نے بھی روایتوں نے لکھا ہے کہ وہ خود شیطان تھا جو ایک ضعیف شخص کی شکل میں نمودار ہوا اور نمودار ہونے کے بعد اس نے مشورہ دیا سب پریشان تھے کہ پھر کیسے مارا جائے کیسے قتل کیا جائے تو اس نے مشورہ دیا کیسا کرو کہ ہر قبیلے سے ایک شخص کو منتخب کرو کہ جو پیغمبر اسلام کے قتل کے لیے ساتھ جائے اور سارے قبیلے والے مل کے جب پیغمبر پہ حملہ کریں گے تو پھر بنی ہاشم ہر قبیلے سے لڑنے کی جرت نہیں کریں گے لہذا خوبہ لے کے پیغمبر کا سب سے بیٹھ جائیں گے یعنی پیغمبر اسلام کے قتل کی سازش ہو رہی ہے شریک کون ہے شیطان اس لیے کہ رسالت کو ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور اس وقت پھر پیغمبر اسلام کے اوپر جناب جبریل نازل ہوئے اور انہوں نے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ ہجرت کر جائیے اور اپنے بستر پہ علی کو سلا دیجئے پیغمبر اسلام میرے پاس آئے یا علی مجھے ہجرت کا حکم ہے اور حکم ہے کہ تم میرے بستر پہ سو رہو کہاں جہاں چالیس ننگی تلواریں کھچی ہوئی ہیں اس بستر پہ مجھے سونے کا حکم ملا ہے اور میں رسول اسلام کے بستر پہ باہ خوشی لے نبی سے پوچھا یا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی نبی تمہارے سو رہے میں خوشی کے ساتھ نبی کے بستر پہ سو گیا میرے اندر جذبہ یہ تھا کہ چلو آج میں رسالت پہ قربان ہو رہا ہوں یہ روایت ہے مولا کائنات جس وقت یہ بیان کرتے ہیں اور پھر تاریخ ہجرت کی ظاہر ہے وہ ایک پوری طولانی ہے جس کو مولا کائنات ہجرت کو کہ نبی امانتیں اور خواتین کو میرے حوالے کر کے گئے پھر نبی کے پاس پہنچا لیکن مولا کائنات کہتے صبح جب لوگ مطمئن تھے کہ رسول سو رہے ہیں اس وقت مجھ پہ حملے کے لئے آئے اور جب چادر ہٹی اور مجھے پایا اور سب کا پلان دھرہ کا دھرہ رہ گیا تو پھر اس وقت ان لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ علی نبی کہاں ہیں اور میں نے ان کا سامنا کیا اور اس کے بعد میں مکہ سے فواتم کو لے کے لوگوں کی امانتیں واپس کر کے مدینے میں رسول سے جا ملا یہ میرا دوسرا امتحان تھا کہ جہاں میں کامیابی سے ہم کنار ہوا میں مکہ سے مدینے آ گیا اور اب یہاں جب ان کی وہ سازش ناکام ہو گئی تو انہوں نے ایک لشکر تیار کیا کہ اب مدینے چل کے پیغمبر اسلام پہ حملہ کیا جائے اور جنگ بدر چھیڑی لوگوں نے کہ جس کے اندر ربی اور عطبہ یہ دو جو بہت بڑے اس وقت کے نامی گرامی پہلوان تھے وہ اس جنگ میں لڑنے کے لیے آئے تھے پیغمبر اسلام نے ادھر سے تین افراد کو منتخب کیا جن میں ایک میں تھا جب کہ اس وقت جتنے افراد تھے ان سب میں عمر میں بھی میں کم تھا ظاہراً تجربے میں بھی میں کم تھا لیکن اس کے باوجود میں نے جنگ بدر میں جب تلوار چلائی تو اللہ نے میرے ہاتھوں سے عطبہ اور شعبہ کا خاتمہ کروایا میں نے ان قریش کے بڑے نامی گرامی لوگوں کو جب قتل کیا اور صرف یہی نہیں یہ افراد اپنی جگہ دوسرے لوگوں کے قتل کرنے میں بھی جو ہمارے ساتھ گئے تھے ہم رکاب تھے ان کے بھی کشتوں کو قتل کرنے میں میں شریک رہا اور میں نے بہت سے دوسرے افراد قریش کے کافروں کو قتل کیا اور اس کے بعد اس دن بھی میں کامیاب ہوا تیسرا امتحان تھا چوتھا امتحان میرا جنگ احد میں ہوا کہ جب یہ جنگ بدر کا ہارا ہوا لشکر اپنی پوری توانائی کے ساتھ دوبارہ پیغمبر اسلام کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے اور اس وقت وہ چاہتا ہے کہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسلام کا خاتمہ کر دیں اور اللہ اپنے رسول کو باخبر کرتا ہے اور اس وقت پیغمبر اسلام مدینہ کے باہر احد میں لشکر لے کے آتے ہیں اور وہاں لشکر عالم اسلام کا لشکر عالم کفر کے لشکر سے جب لڑائی کرتا ہے اور اس عالم میں پیغمبر اسلام کے حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے لوگ درے کو چھوڑتے ہیں اور لشکر آ کر کے جب مسلمان کے لشکر کو افراد کو قتل کرتا ہے صرف یہی نہیں بلکہ اس بری طریقے سے مسلمان قتل کیے جانے لگے کہ جو لوگ کلمہ پڑ چکے تھے وہ لوگ نبی کو حد میں چھوڑ کے مدینہ اپنے اپنے گھروں کی طرف بھاگ آئے اس عالم میں میں تنہا پیغمبر اسلام کا دفاع بھی کر رہا تھا اور کفار کے بزرگوں کو قتل بھی کر رہا تھا ان کے نامی گرامی لوگوں کو پہلوانوں کو میں قتل کر رہا تھا یہاں تک کہ نبی کی حفاظت میں میرے جسم میں جابجا زخم آئے کہ جب میری تلوار کی بنیان پہ لشکر در کے بھاگا ہے تو اس وقت پیغمبر اسلام نے جہاں جہاں میرے جسم کے اوپر زخم لگے تھے اپنی عبا کے دامن کو اس کے اوپر پھیرا ہے اور میرا زخم اچھا ہوا اور میں پیغمبر اسلام تو تم کیوں نہ گئے پیغمبر کو میں نے اس وقت جواب دیا یا رسول اللہ کیا ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کر لیتا اور میں پلٹ جاتا اپنے جس طریقے سے لوگ واپس پلٹ گئے میں نے اس امتحان کو بھی کامیابی کے ساتھ تیہ کیا پیغمبر اسلام کی زندگی کا ایک اور امتحان تھا اس کے بعد پھر مولا کائنات جنگ خندق کا تذکرہ کرتے ہیں کہ وہاں میں عمر ابن عبد 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 دھیرے دنیا سے رخصت لے رہے تھے علی کی حیات کی سانسیں کم ہو رہی تھیں اس وقت کائنات میں ہر آدمی آنسو بہا رہا تھا جو علی سے منسلک تھا وہ گریہ کر رہا تھا لیکن لیکن عالم ارواح میں کوئی تھا کہ جو آج منتظر تھا انتظار میں تھا سارے بچے تو گریہ کر رہے ہیں کہ میرا بابا جا رہا ہے لیکن کوئی ہے جس کو انتظار ہے اے بابا جلد آؤ آج تم عالم ارواح میں آؤگے اے بابا آج تک ہم نے صرف ماں سے تمہاری فضیلتیں سنی ہیں اے بابا ہم نے آج تک ماں سے صرف تمہارے بارے میں گفتگو سنی ہے بابا ہم کو دنیا میں تمہاری زیارت کا موقع نہیں ملا آپ سمجھ گئے نا ارے علی کا وہ بیٹا جسے محسن کہتے ہیں عجب نہیں عالم ارواح میں محسن کو انتظار رہا ہو آج میرا بابا آئے گا آج میں اپنے بابا کی زیارت کروں گا آج پہلی مرتبہ علی کا چہرہ دیکھوں گا اور جب علی کو دیکھا ہوگا اے بابا ارے ماں سے ہم نے آپ کی بڑی فضیلتیں سنی اور بڑی مصیبتیں بھی سنی ہیں اے بابا میں نے سنا ہے امہ سے کہ آپ کے اوپر کتنے مسائب ڈھائے گئے لیکن بابا اسی کے ساتھ ہم نے فضیلتیں بھی سنی ہیں بابا اب تک آپ کو دیکھا نہیں ہے بابا ذرا چہرہ تو دیکھا دو اور اب جو علی کے چہرے کو دیکھا ہوگا عجب نہیں محسن بھی ٹھہر گئے ہوں اے بابا ارے یہ آپ کے چہرے پہ خون کیسا ہے اے بابا یہ آپ کے سر پہ ضربت کس نے لگائی اے بابا کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں نے جنہوں نے کل میری ماں کا پہلو توڑا تھا کہیں انہی لوگوں نے تو یہ ضربت نہیں لگائی جنہوں نے کل مجھے قتل کیا تھا انہی لوگوں نے تو آپ کو بھی نہیں مارا ہاں ازادارو جزاکم ربکم خدا آپ کو کسی غم نہ رولائے سوائے غم مظلوم کربلا کے اے ازادارو علی اس دنیا سے جا رہے ہیں وہ لمحات بھی آ گئے کہ جب علی کو غسل و قفن دے کے علی کا تابوت تیار کیا گیا علی گھر سے نکل رہے ہیں جنازہ علی کا گھر سے نکل رہا ہے ذرا سوچ یہ زینب کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی ام کرسوم کے دل پہ کیا گزر گئی ہوگی بی بیاں سو بہا رہی ہیں حسنین تابوت لے کے نجف سے کوفے سے نجف آئے اور نجف میں آنے کے بعد روایت کے جملے ہیں مولا نے وسیعت میں کہا تھا بیٹا فلا مقام پہ نجف میں لے کے جانا مٹی ہٹاؤ گے ایک تختی نکلے گی جس پہ لکھا ہوگا ہاں دا قبر علی ابن عبی طالب یہ علی ابن عبی طالب کی قبر ہے اے میرے لال اس جگہ کو ہٹاؤ گے تمہیں قبر تیار ملے گی تم مجھے دفن کر دینا حسنین لے کے بابا کو پہنچے ازادار و قبر تیار ملی اپنے بابا کو قبر میں اتار لیا میں سوال کروں گا اے مولا یہ بتا یہ تاریخ اتنا بتا دے یہ قبر کس نے بنائی تاریخوں نے لکھا جناب نوح نے اپنے ہاتھ سے اس قبر کو کھوڑا تھا میں دستہ دب جوڑ کے کہوں گا اے نوح ارے آج علی کے بچے موجود ہیں ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیا نہیں ہے ان کے پیروں میں بیڑیا نہیں ہے تم نے آج اے نوح علی کے بچوں کی کا خیال کرتے ہوئے علی کی قبر نجف میں بنا دی اے نوح آئیے کربلا میں بھی ایک قبر بنا دیجئے ارے اپنے زمانے کا علی جب اپنے بابا کو دفن کرنا چاہتا ہے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں پیروں میں بیڑیاں گلے میں توقع خاردار یہاں بچے چھوٹے سے ہی مگر قبر میں جنازہ اتار تو لیں ارے ایک دوسرے کو سہارہ دے لیں مگر اللہ اللہ ارے جب حسین کا جنازہ سیدے سجاد کیسے اتاریں روایت کہتی ہے کہ مولا اے کائنات کو لے کے بچے اتارنا چاہتے تھے قبر سے دو ہاتھ برامد ہوئے لاؤ میرے جانشین کو میرے حوالے کر دو یا رسول اللہ علی کا جنازہ سمالنا آسان تھا مگر اے رسول ارے کربلا میں آپ نے حسین کا ارے پاما اللہ شاہ کیسے سمالا ہوگا جسم ٹکڑے ٹکڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ رَدًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِمْرِهِ بَارِ اللَّهِ تُجْوَاسْتَاءِ مُحَمَّد وَعَالِ مُحَمَّد کا ہمارے اس قلیل عزاداری کو قبول فرما اے میرے پروردگار ہم سب کو اتنی توفیق عطا کر کہ ہم مولا کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کر سکیں اے میرے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعالِ محمد کا آئندہ ہماری حیات میں ایسا لمحان نہ آئے کہ جب ہم علی کا ذکر نہ کر سکیں پروردگار سامنے ماہ محرم ہے ماہ عزا سے پہلے اس بیماری کو اس طریقے سے ختم کر دے کہ ہم حسین کا ذکر پوری آن بان اور شان کے ساتھ منع سکیں اے پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد وعالِ محمد کا علی کے غم کا واسطہ پروردگار ہم سب کو علی کے عزاداروں میں شمار فرما ہمارے اس قلیل عمل کی کثیر جزا ہمارے نام عمل میں منتقل کر دے ہم سب کو آج کی شب میں علی کے صدقے میں پروردگار اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما اندو ظہور اتنی توفیق دے کہ اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکان تصمیون اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو ایام چل رہے ہیں ہمارے اور آپ کے پہلے امام علی بن بطالیف علیہ السلام کی شہادت کے ایام اس ایام میں ہمارا مولا بستر پر ابن ملجن کی زہرالوت تلوار سے زخمی ہو کر تڑپ رہا ہے اور حالات نے ہمیں اتنا مجبور کر دیا کہ ہم مولا کا غم کھل کے منع بھی نہیں سکتے اسی حالات کو مدد نظر رکھتے ہوئے میں ایک کلام پیش کرتا ہوں مولانا ندیم ازغر صاحب کا انشاءاللہ مسائب ہوں گے اس کلام میں انہوں نے ساہر کیا ہے کہ جس طریقے سے ہم مولا کا غم منایا کرتے تھے ویسے نہیں منا سکتے اور حالات نے ہمیں مجبور کر دیا ہے ملازہ فرمائیں دیکھیں رہے گا دل میں قلق یہ صدا میرے آقا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا موافق کیجئے ہم سب کبار سے احمد امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا رہے گا دل میں قلق یہ شدا میرے آقا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا رہے گا دل میں قلق یہ شدا میرے آقا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا تو بالا آج کا یہ غم ہے قلب مومن میں عجیب کرب کا عالم ہے قلب مومن میں عجیب کرب کا عالم ہے قلب مومن میں دلوں میں ہک سی اٹھتی ہے ہائے وہا بہلا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا جو اگلے سالی رہے گا وہ غم منائے گا مرے گا جو وہ یہ غم ساتھ لے کے جائے گا یہ کہہ کے روتا ہے ہر ایک چاغنے والا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا ارے یہ کیسی آئی ہے انیس وی مہرمزان اٹھا ہے دل میں مغیبوں کے درد کا طوفان اٹھا ہے دل میں مغیبوں کے درد کا طوفان یہ سوچ سوچ کے ہر ایک قلب روئے گا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا نظر میں پھیتا ہے تابوت کا ہر ایک ملزل رہے گا بوجھ اے مولا یہ قلب مومل پر رہے گا بوجھ اے مولا یہ قلب مومل پر یہ کیسا سال ہے مولا یہ وقت ہے کیسا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا ہر ایک سال بڑی شان سے اٹھاتے تھے امام آپ کا ہم لوگ غم مناتے تھے امام آپ کا ہم لوگ غم مناتے تھے ہر ایک سمت ہے چھایا عجیب سناٹا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا شبیہ غم یہ ستائے گا سال بھر یوں ہی رہیں گے حزن میں ڈوبے دلوں نظر یوں ہی رہیں گے حزن میں ڈوبے دلوں نظر یوں ہی قلم بھی رو دیا اسغر نے جس گھڑی لکھا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا رہے گا دل میں قلق یہ صدا میرے آقا امام آپ کا تابوت اٹھ نہیں پایا ہو رہے گا رہے گا رہے گا بی Sungé